ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خرگوش کے ایک سے دس دن کے بچوں کی دیکھوائل کیسے کریں کیونکہ فرینڈز ایک سے دس دن کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بہت چھوٹے بچوں کے لیے بہتی زیادہ ناجک ٹائم ہوتا ہے اگر دس دن تک بچوں نے سربائب کر لیا اور بچوں کی آنکھیں اوپن ہو جائیں تو بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ بچے آپ سربائب کر جائیں گے سب سے زیادہ بیلکم بینیز کے مننے کے چانس انہی دس سے بارہ دنوں میں ہوتے ہیں کیونکہ فرینڈز تو اس سمیں بچے بہت زیادہ ناجک ہوتے ہیں تو تھوڑی سی لاپروائی سے بچوں کی جان چلی جاتی ہے چلی بینہ ٹائم پیشٹ کی جان لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے اگر آپ کی مادہ خرگوش نے بچے دے دیئے ہیں تو نمبر ایک سب سے پہلے تو آپ مادہ خرگوش کو ایک دم سپنٹ کر دیں اس کے کیج میں کوئی بھی دوسرا خرگوش نہ رکھیں نر اور مادہ خرگوش کو تو آپ کو بچے دینے سے پندرہ دن پہلے ہی الگ کر دینا ہے لیکن بچے دینے کے سمیں اور بچے دینے کے بعد مادہ خرگوش کے کیج میں کسی فیمیر ریبٹ یا اور کوئی چھوٹے بچے ہیں تو انہیں بھی کیج میں نہ رکھیں نمبر ٹو آپ کو ایک بہتی جروری کام کرنا ہے اور وہ ہے مادہ خرگوش کو ایک ڈیلیبری بوکس جرور دینا ہے ڈیلیبری بوکس آپ لکڑی کا بھی لے سکتے ہیں لکڑی کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گتے کو کٹ کر بھی ڈیلیبری بوکس بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بیسے ہی ڈیلیبری بوکس بنانے کی میں نے ایک سپلٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ اس بوکس میں آپ کو سوکھی ہوئی گھاس ڈال دیں بٹو دھیان رکھیں گھاس ہو سوفٹ ہو چپنے والی گھاس نہ ہو کیونکہ چپنے والی گھاس ہو بچوں کو چپ سکتی ہے اسی بوکس میں مادہ خرگوش کو گھنسلہ بنائے گی اور پھر بچوں کو جنم دے گی تھرڈ نمبر پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کو بچوں کو موسم کی مار سے بچانا ہے بچوں کو کھلانا رکھیں سردیوں میں خوب سارے کوٹن میں دبا کر بچوں کو رکھیں گرمیوں میں جو مادہ خرگوش نے اپنا فر نوچ کر گھنسلہ بنایا ہے اسی سے بچوں کو ڈھک دیں بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی بچوں کے لیے نقصان دائق ہو سکتی ہے تو جتنا پوسیبل ہو سکے بچوں کو موسم کی مار سے بچا کر ہی رکھیں فورتھ نمبر پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے مادہ خرگوش کی ڈائیٹ کو مینٹین کرنا یہ سب سے زیادہ جروری کام ہے جو آپ کو کرنا ہے اگر مادہ خرگوش کو اچھے سے بھرپور ڈائیٹ نہیں ملے گی تو وہ بچوں کے لیے دو جنریٹ نہیں کر پائے گی جسے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا اور پھر وہ بیمار رہنے لگیں گے اور ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی تو بچوں کی اچھی گروتھ کے لیے یہ بہت زیادہ جروری ہے کہ مادہ خرگوش کو کھانے کی کمی بلکل بھی نہ ہونے دیں اس کے پاس اس کا فورڈ 24 گھنٹے ایبلیبل ہونا چاہیے فپ نمبر پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہے کہ بچے جنم دینے کے ترنت بعد مادہ خرگوش بچوں کو چاٹ کر ساف کرتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پھلا دیتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پھلایا ہے یا نہیں تو آپ بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر چیک کر سکتے ہیں بچوں کا پیٹو تھوڑا سا فولہ ہوا دکھائی دے گا اور پیٹ کے اندر ہلکا پھلا پھلا سا دودھ بھی آپ کو دکھائی دے جائے گا مادہ خرگوش نے بچوں کو دودھ پھلایا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پھلایا ہے تو آپ مادہ خرگوش کو پکڑ کر بچوں کو دودھ پھلائیں مادہ خرگوشی دن میں دو بار بچوں کو دودھ پھلاتی ہے تو بار بار اپنی مادہ خرگوش کو تنگ نہ کریں دودھ پھلانے کے لیے سکس نمبر پر جو سابدھانی آپ کو برتنی ہے وہ یہ ہے کہ مادہ خرگوش جب بچوں کو جنم دے دے تو بچوں کو بار بار ہاتھ میں نہ اٹھائیں اگر آپ ایسا دن میں کئی بار کرتے ہیں تو بچے اچھے سے گروت نہیں کریں گے اور مادہ خرگوش بھی انہیں دودھ پلانا چھوڑ دے گی کیونکہ مادہ خرگوش ایک خاص اس میل سے بچوں کے پاس آتی ہے بچوں کو بار بار ہاتھ میں اٹھانے سے وہ اس میل جاتی رہتی ہے جسے کہ مادہ خرگوش بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے نمبر سیبن ایک لاشٹ کام آپ کو اور کرنا ہے کی بیسے تو ہم اپنے ریبٹس کو کتے بلی سے بچا کر ہی رکھتے ہیں لیکن خرگوش کے جو چھوٹے نیو وان بیبیز ہیں انہیں اور شکاری جانوروں کے ساتھ چوہے اور چیٹیوں سے بھی بچا کر رکھنا ہے کیونکہ خرگوش کے چھوٹے بچوں کو چوہے اور چیٹیوں سے بھی خدرہ ہوتا ہے تو اگر آپ یہ ساری سابدھانیاں برتے ہیں تو بچے ایک دم سیف رہیں گے خوب اچھے سے گروتھ بھی کریں گے اور ایک دم ہیلدی رہیں گے تو فرنس آئی ہوپ ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جرور ہیل فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلی جسے ایک لائک کر دینا ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں خرگوش کو لے کر کوئی اور پرابلم آپ لوگوں کو ہے تو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی